اسلام علیکم پاکستان افیرز کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو جیب سنٹین تھنڈر اور بھارت کے بنائے گئے مزیدار سمو سے میرا مطلب ہے لاسٹ چانس ائرکرافٹ اوپس سوری میرا مطلب ہے جیب سنٹین تھنڈر اور انڈیا کے لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ کے کمپیریجن کے حوالے سے کچھ زیادہ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں کیونکہ میں تہیہ کر چکا ہوں کہ ان کے تیجس کی مہانتہ اور تیجس کو فورپینٹ فائیو جنریشن کا فائٹر ائرکرافٹ سمجھنے کے غبارے سے ہوا نکال کر چھوڑوں گا دوستو وقتن فور وقتن پروسی اپنے کاغس کے لڑاکو ویمان پر اتراتے رہتے ہیں کاغس سے میری مراد ان کے تیجس مارک ون ورجن سے ہے کیونکہ یہ ابھی تک پرڈکشن لینڈ پر بھی نہیں آیا اور ہمارے بھارتی اس کی پوسیبل کنفیگریشن کو جگہ جگہ کوٹ کرتے پھٹتے ہیں جبکہ ہم پاکستانی ان کی طرح شوقی نہیں مارتے بلکہ حقائق پر بات کرتے ہیں اچھا ان کی ذرا ہوشیاری دیکھیں کہ اپنا تو وہ جہاز کمپیر کرتے ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا صرف کاغزوں میں ہے اور پاکستان کے جرسنڈین تھنڈر کی بلوک ون اور بلوک ٹو کی کنفیگریشن کوٹ کرتے پھٹتے ہیں لیکن اب اور نہیں دوستو اب ان کے غوارے پھوڑیں گے ہم اور تیجس کی 35 سالگرہ منائیں گے کل ان کے مہان تیجس ویمان نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے اور اس کارنامہ کے بارے میں آپ سنیں گے تو یقینا ہس ہس کر پاگل ہو جائیں گے اور وہ کارنامہ یہ ہے کہ کل اس سموسے نومہ جہاز نے انجن ان آپریشن یعنی آن انجن کے ساتھ ری فیولنگ کا شاندار مظاہرہ سر انجام دیا ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے موجود ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا مہان تیجس جو پڑوسیوں کے مطابق جیو سنٹین تھنڈر سے بہت آگے کی کوئی توپ چیز ہے لیکن ہارٹ ری فیلنگ کرنے کا کارنامہ پہلی بار کامیابی سے سر انجام دے رہا ہے یعنی ایک معمولی سا کام بھی تیجس کر دے تو یہ بہت بڑی نیوز ہے بھارت میں اور بھارت میں رہنے والے تیجس کے ڈائے ہارڈ فینس کے لیے اور میرا خیال ہے کہ تیجس اپنا انجن اون کرتا ہے تو یہ بھی ایک نیوز بنتی ہوگی آج تیجس مہان نے اپنا انجن اون کیا تو یہ تیجس بچارہ 4.5 جنریشن کا تیارہ ہے لیکن کمزوری کا شکار ہے اسی لیے ایریل ری فیلنگ کرنے کے بجائے رنوے پر کھڑے ہو کر ری فیلنگ کر رہا ہے پہلے آپ کو اس اچیومنگ کے بارے میں بتا دوں جو کل تیجس نے حاصل کیے پھر آپ کو ہارٹ ری فیلنگ یا ہارٹ پٹ ری فیلنگ کے بارے میں بتاؤں گا دوستو کل انڈیا کے شہر بینگلوروں میں ہندوستان ایرونوٹکس نے بھارت کے سو کالڈ انڈیجنس تیجس پر ہارٹ ری فیلنگ کا مظاہرہ کیا ہے اور خبر کے مطابق انڈین ائر فورس کی ہسٹری میں تیجس پہلا جہاز ہے جس میں یہ کرنے کی صلاحیت موجود ہیں سوٹروں کے مطابق یعنی ذرائع کے مطابق اب تیجس کا اگلے ٹارگٹ ہے ایریل ری فیلنگ کرنا اور اگلے چھ مہینے میں ہو سکتا ہے کہ یہ کارنامہ بھی انجام دے لے اب آپ کو محتصران بتا دوں کہ ہارٹ پٹ ری فیلنگ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ہارٹ پٹ ری فیلنگ میں ہوتا یہ ہے کہ دورانے جنگ یا کامبیٹ مشنز میں اگر فیول کم ہو جائے تو فائٹر ائرکرافت فیول کے لیے نظریکی بیس پر لینڈ کرتا ہے اس کا انجن آف کر کے کوکپیٹ سے باہر آنا ہوتا ہے اور پھر ری فیلنگ کا عمل شروع کیا جاتا ہے اور اس طرح ری فیلنگ کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اب تیجس سے ڈل لگنا شروع ہو گیا ہوگا کیونکہ پائیسان کے جیسنٹین تھنڈر زمین پر لینڈ کیے بغیر ہی ہوا میں ری فیلنگ کر لیتا ہے لیکن تیجس کیونکہ 4.5 جنریشن کا جہاز ہے تو اس لیے یہ بھی ہوت ری فیلنگ کرنا سیکھ رہا ہے ایریل ری فیلنگ کرنا اگلے چھے ماں میں سیکھنا شروع کرے گا آنے والے دنوں میں آپ کو تیجا بھائی کے بارے میں بتانا ہے کہ جسے بھارتی خود کا بنائے ہوا سو کالڈ انڈیجنس کہتے نہیں تھکتے حقیقت میں وہ کتنا انڈیجنس ہیں اب تک کے لیتنے ہی تھا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈس اپ پر اور فیس بک پر چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ